بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھیں میرا یو ڈیو اور فیس بوک چینل سپیشل الیکشن ٹرسمیشن کے حوالے سے ہم لاہور آئے تھے اور لاہور سے واپس تیس وقت گجنہ والا میں موجود ہیں لیکن گزشتہ دو دنوں میں جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے اس پر بات کریں گی اور راولپنڈی اڈویجن کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ٹکٹوں کی جو غیر منصفانہ تقسیم تھی اس کے بعد جو ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کی ایک مضبوط پوزیشن تھی وہ اب لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے وہاں پر بیشتہ جو ٹکٹ ایسے دیئے گے جو وہ لوگ ڈیزارب نہیں کر رہے تھے اور وہاں پر ٹکٹوں کے حوالے سے کافی تحفظات پائے جا رہے ہیں بلکسوس اگر بات کی جائے ایسے جو کینڈیٹ تھے جس طرح انجیلیر ابتخار ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کینڈیٹ تھے جنہوں نے شکوا کیا تھا بانی چیرمن امران خان سے کہ وہاں پر ٹکٹ ایسے لوگوں کو دے دیئے گے جو وہاں ان کی ورث نہیں تھی انہوں حلقوں میں تو اس پر امران خان نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ساڑھے آٹھ سو کے قریب ٹکٹ سے تو وربلی مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے چونکہ ٹکوٹس ساتھ نہیں لائے گئے تھے اس کے وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادتی ہوئی ہو لیکن آپ جو زیادتی ہو چکی ہے بہت سارے جو ٹکٹس یہ خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ وہ ٹکٹس واپس کیے جائیں گے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں گے جو وہاں پر مضبوط ہیں اسی گروپ جمبے کے ساتھ بھی ہیں برادریوں کے ساتھ بھی ہیں انہیں ٹکٹس دیے جائیں گے لیکن ابھی تک کچھ سر کی خبر نہیں آ رہی اس کے بارے میں مفصل بات کریں کہ نویس ستی صاحب وہاں پر آپ نے گزشتہ ویلاگز میں کہا تھا کہ ایک مطلب پھر اول فنڈی میں کافی ٹف ٹائم دے گی پاکستان تحریکن صاحب آلدوں کے تمام جو سروے جو آ رہے تھے پاکستان تحریکن صاحب کے حق میں آ رہے تھے اور دوسرے لوگ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی اس کے بوجود لیکن آپ جو ٹکٹس تقسیم کیے گے اس پر تبصرہ کریں گے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو ٹکٹس دے دیئے گے دیکھیں بلکل تین طرف سے تحریکن صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وار کیا گیا ایک طرف تو ریاست کی پوری مشینری لگی ہوئی ہے پہلے تو انہوں نے کوشش کیا ہے جس طرح سے بھی ایک دار سے جس طرح سے نکالا گیا اور پھر پبلک کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے اے بی سی جو ڈی پلینز چلتے رہے ہیں فائنل پلین تو یہی تھا کہ انہوں نے آپ سے جو ہے وہ تحریکن صاحب سے وہ بھی لے لیا بلہ بھی لے لیا لیکن پاپولریٹی ختم نہیں ہو رہی ابھی بھی پاپولریٹی ختم نہیں ہو رہی تھی ایشو کیا آ رہا ہے کہ یہاں پر تین جو شکایات بھی آپ کے سامنے ہیں ایک وقلہ کے جو سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی کہ وقلہ کو کہا گیا کہ جناب آپ ان کو سینٹ میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو جب آپ ڈریکٹلی لے کے آگئے تو اب آپ دیکھیں کوئی وکیل سرگدہ میں جا کے بیٹھ گئے کوئی لہور بیٹھ گئے کوئی فیصل آباد بیٹھ گئے کوئی کدھر تو جو لیگل ٹیم تھی وہ فارہ ہو گئی اب دیکھیں بلکل اور جس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا کیونکہ ہم بھی باخبر تھے اس حوالے سے کچھ جرائے بتا رہے تھے کہ اسلامباد کلاب سے ان کو ایک بتایا گیا کہ آپ کو اٹھایا جائے گا اچانک پھر وہ باگے شاور گئے دیکھیں وہ بھی ایک ریزن ہے آپ دیکھیں کل راول پنڈی میں کیا ہوا ایک چھوٹی سی ریلی بہت بڑی بیاں سمجھتا ہوں نہیں تھی اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے گئے اس کو توڑ پھوڑ کر دی راشت افیز کا الیکشن آفس توڑ دیا گیا وہاں پہ اس کا سمان اٹھا لیا گیا پوسٹرز بینرز پارڈ دیئے گئے تو لیول پلینٹ تو فیلڈ ہمیں دکھائی نہیں دے فیلڈ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے ہم چونکہ جیٹی روڈ سے گزرے ہم نے دیکھا کہ پورے جیٹی روڈ پہ آپ کو گھائیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بینر کوئی پینا فلیکس آپ کو نظر آیا کسی جگہ پہ بھی کوئی تصویر لگی نظر آئی پاکستان تحریک انصاف کی کسی سر دیکھیں پوری ریاست لگی ہوئی ہے لاہور میں بھی آپ نے یہی صورتی آل دیکھ ماں سوائے رتیب خوصہ اور سلمان اکرم راجہ کے باقی ایک تو میں نے کہنا پوری ریاست لگی ہوئی ہے پی پی سکس یعنی جہاں سے شروع ہوتا ہے مری کول وہاں پہ زین کو ٹکٹ دیا گیا سردار سلیم دیکھیں آپ یہ بات کر سکتے ہیں وہاں پر سردار سلیم ہے دوسرے طرح این اے میں مرزا ستی تھا پی ٹی اے کی ساتھ تھے اس نے دوزار وارہ سے انٹیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ اس نے مور دن ٹو تھری تھاوزن اس نے پرسائزی کیا اور وہ اس نے اپنے سیکریفائر اس نے کیا بھئی اپنی کاروبار اس نے ہوئے ہیں شبیر کو دیا وہاں پر تارک مرزا کو فارق کر دیا گیا مرزا ستی کو فارق کر دیا یعنی یہ پہلی جو ٹکٹ رولر تھے آپ آج ہیں پی پی ایٹ اور نائن وہاں پر بھی بلندر ہو گیا ٹکٹ ریوائز کرنے پڑے یعنی گجرہان میں بھی تحریک انصاف کو ٹکٹ ریوائز کرنے پڑے آپ پھر آ جاتے ہیں آپ پی پی آپ راول پنڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں آپ پچپن چھپن ستاون این اے کی بات کریں سب سے بڑا بلندر این اے ستاون میں ہوا جس پر آپ نے آواز بھی اٹھائی ہم نے بھی آواز اٹھائی پہلے ہم چکا ہم نے تفسر میں یہ کہہ رہے تھے اب کوئی یاد ہوگا کہ آپ نے ویلوگ جو پہلے ہم نے کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ انجینئر افتخار چونکہ ایک ورکر ہیں اور ان کی گراؤنڈ پہ کافی ورک بھی ہے اور کافی ورک تھی ہمیں دکھائی دے رہی تھی کہ ہمیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ دو مضبوط کا انڈیٹ ہمیں وہاں پہ تارک محبوب کیانی تھے آئی تینک اور انجینئر افتخار تھے یہ ہمیں نظر آلہ تھا کہ ٹکٹ انہیں دونوں میں سے کسی سے ملے لے گا انہیں دونوں کے درمیان میچ پڑے گا اچانک صرف سمابیہ طاہر آگئی اب سمجھ نہیں آرہی کہ سمابیہ طاہر کہاں سے آگئی اب انجینئر افتخار کو پیچھے کرنا انہوں نے شکوا کیا تھا عمران خان سے اڈیارہ جیل میں سماعت کی ادھرانہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے پارٹی کے لئے مارے کھائی ہیں آج تک وہ روپوش ہیں انہوں نے کافی قربانیاں دی ہیں اور ورکر جو گراس روٹ لیول سے جو کارکنان آتے ہیں ان کی سیاسی تربیہ جس لئے جمعیت میں ہو آپ دیکھیں اس کو بعد انہوں نے مسئلہ نون میں گئے اور وہاں پہ نظریاتی اختلافات اور صرف اپنی کمیونٹی کے لئے وہاں پہ اپنے لوگوں کے لئے نے میاں نواز شریف کو چھوڑا اور پاکستان تحریک انصاف کا دوہزار ساتھ سے انصاف بنے تھے انہوں نے نظر انداز کر دیئے گی اچھا ابھی بھی سٹل میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے ایسے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا تحریک انصاف کے فیور میں ہوگا ادروائز ان کو نقصان ہوگا دیکھیں آپ آواز اٹھی آواز اٹھنے کے بعد جیلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹکٹ تبدیل ہوئے وہاں پر جو ہے وہ کرنل ریٹائر شوکت اقوال مرزا صاحب کو این اے کا ٹکٹ دیا گیا این اے سیسی وان کا جہاں پر مسلم نون کے اس بندے کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا جس نے نون لی کو اپلائی کیا پیسے بھی ریسید جمع کرائی انٹرویو بھی دیا اور ٹکٹ پی ٹی اے ہی نے نون لی کو دیا اور بعد میں پتہ چلا جی شہین صاحب کا یہ پرانہ کوئی وہ وہ اپنا ایڈوکیٹ بھی تھے وہاں دیکھیں وہاں پہ منظم ایک طریقے سے طریقہ انصاف نے آواز اٹھائی تو ٹکٹ مل گیا کرنل ریٹائر شوکت اقوال صاحب کو دوسرا ٹکٹ بھی چینج ہو گیا آپ دیکھیں پورے جیلم میں یہ ایک بڑی ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے برپور طریقے سے یہ جئے پھر دوسرا ٹکٹ برگیڈیو ریٹائر مشتاق صاحب لے گئے پی پی کا ٹکٹ وہ لے گئے یہی صورتیال ہم دیکھ رہے ہیں کہ این اے ستاون میں آپ نے پہلے پی پی اٹھارہ میں غلط ٹکٹ دیا چودی سگیر کو ٹکٹ دے کے واپس دیا اور مزے کی بات آپ دیکھیں اس سے بڑا بلنڈر کیا ہے کہ پیپرز پارٹی کی جو امیدوار ہیں نیشنل ساملی بے مختار عباس صاحب آپ کے دوست بھی ہیں یعنی ان کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قریب ترین ایسے لوگ ہیں جو صرف دیکھ کے پکنے کا انظار کرتے ہیں پانچ سال کے بعد وہ کہتے ہیں جناب آئے ہیں کوئی شوگل ملہ لگاتے ہیں ہار رہا ان کو ہے ہونہ ہوتا ہے لیکن وہ چند لوگ ہیں جو ان کو خوش آمدی ہیں جو ان کو پیسہ لگواتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی ان کے بھائی ہیں عصد عباس جو بڑے بھائی ہیں پی ٹی ای نے ٹکٹ ان کو دے دیا اب اس میں مخمبینہ طور پر مجھے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈیل تھی جو کہ فائنلی اگین میں بتا رہا ہوں کہ تحریکی انصاف کا پریشر بھی رہا ہے ورگرز نے پریشر کیا دوبارہ جو جسے گیر کو ٹکٹ ملا پی پی انیس میں اگین بلندر کیا کہ یعنی آپ دیکھیں ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا جس کا نام تھا کسی کو نہیں پتا اب یہ کہا گیا کہ وہ کہیں جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ پرس اٹھاتے تھے اور یہ کرتے تھے یہ کوئی بات ہے کرنے والی اور بڑے بڑے بلو یعنی انجینئر افتخار ان کا سابزادہ ہے ایمان نوید بڑی ان لوگوں کی قربانیاں ہیں تحریک انصاف پی ٹی ای کا نام ہے مصدق گمان وہاں پر موجود اچھا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ پی ٹی ای کا فیس ہیں جو آپ کو جب پی ٹی ای کو دوہزار چودنا کے دھرنے سے لے کرنا آپ کو ہر جگہ پر نظر آتے ہیں نہ صرف ادھر بلکہ آپ کو ہر ٹیلی ویئین پر یہ جا کے دیفنس کیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کی پروگرام میں روز ٹی وی میں کافی ان کے شکیل امان سے بھی لڑائی ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیزیکلی وہ لڑتے بھی رہے ہیں لیکن آج انہیں نظر انداز کر کے اچھانا کہ سمابیہ تائر یہ ایک نیا چہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا ایک ایسے چوکر انہیں پتھر میں نے خیل اٹھا کے مار دیا تھا شاید اسی کی وجہ سے انہیں دیکھیں چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتارے ہیں ان کو لیکن آپ ان لوگوں کو اعتماعات میں تو لیں ابھی بھی پی پی نائنٹین میں آپ ارجس کر سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ انجینئر افخار آپ باقی جو لوکل ان کو ساتھ ملائیے جن کا وہاں پہ گھر ہے اسکر چودری کو ٹکر مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے وہاں پہ پہلے بتایا گیا تھا تیبہ راجہ کو دیا جائے گا لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسکر چودری جو پی پی سیونٹین میں دیوٹی کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلوٹی کر دیا پی پی ایٹین میں ابھی پی پی ایٹین میں ان کو دیا گیا یعنی وہاں پہ بلندر ہوا کہ مختار عباس جو کہ نیشنل اسلملی کے امیدوارے این ایس تاون کے پی پرس پارٹی کے ان کے بھائی کو پی پی ٹی ای نے دیا اور میں نے جب پوچھا میں نے کہا یہ کہیں نظر نہیں کہتے یہ کبھی پی ٹی ای کے کوئی عوضہ نہیں رہا کبھی پی ٹی ای کے ساتھ شامل بھی نہیں رہے تو یہ صورتحال آپ دیکھیں اسی طرح پی بٹی سکس میں شیخ رشید جو بار بار یہ کہتے ہیں اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں خانہ وہ پانچ چھ پاکستانیوں میں شامل ہوں جو خانہ کعبہ کی چھتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے خانہ کعبہ کا واسطہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوز کو کہ خدا رہا اس مافیا کے خلاف اگر آپ کو انہیں ہرانا ہے تو میرا ساتھ دیں اب وہاں میں شہریہ ریاض کو اتار دیا گیا ہے شیخ رشید شہریہ ریاض کے ووٹ تقسیم ہو گئے تو انیف عباسی یقیناں وہاں پہ اس وقت ویکٹری سٹینڈ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں میں وہاں کی اچھا یہاں پہ میں بتاؤں پی پی آپ کو این اے فیفٹی سکس میں پھر بھی مقابلہ نظر آ رہا ہے این اے فیفٹی سیون میں مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں نیچے سجاد خان ہے ایک طرف ایک طرف جو ہے وہ ان کا بیرسٹر دانیال ہے اس نے ایک لاکھ سے زائے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں بوٹ لیے تھے سورتی حال وہاں پہ اس وقت اور یہ ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں صداقت علی عباسی صاحب کیونکہ پہلے شمالی منجاب ان کے پاس تھا اب سماویہ طائر کے پاس ہے یہ مل کے ابھی بھی صداقت صاحب جو کہتے ہیں نا اے فیفٹی ون میں بھی ٹکٹ دیا گیا اسی طرح اب دو تین چیزیں جو اس میں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو یعنی ان کے پاس موجود ہے نا یعنی تین ٹکٹ اچھا سماویہ صاحبہ تو جو ہے نا وہ تو ریزارف سیٹس پہ بھی آ سکتے ہیں نیشنل پہ بھی آئیں صوبائی پہ بھی آئیں پھر صوبائی پہ کسی لڑ سکتے تھی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے کسی مضبوط ایک انسان کا ایک مرد کا ہونا یہاں ضروری تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مطلب ان کا کوئی بوزہ ہے سماویہ طائر صاحبہ جو ہے چودہ تنویر کی فیملی سے مقابلہ کر رہا ہے سجاد خان جیسے بندے سے مقابلہ ہے سماویہ طائر کیسے مقابلہ کرنے گی ایسے لوگوں کا وہاں پہ ایک سٹرانگ اور تنویر اسلام کو کبھی آپ ملیں ابھی کیوں سے دیکھا آپ نے میرے خیال سے اگر تحریک انصاف کو ابھی آپ فیس سیونگ چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو میرے خیال سے اگر یہ پی پی نائنٹین میں بھی اگر سماویہ طائر کو پھر بھی اتارنا ہے آپ اس کو آگے پیشے کر سکتے ہیں یا تو فیفٹی سیونگ پہ آپ کسی مرک کو لے آئیں دگڑے جو جس کا ووڈ بینک جو اس علکے کے ہو جو پہچان ہو جو فیس ہو تحریک انصاف کا پی پی نائنٹین پہ بھی آپ ٹینج کریں اور اینے فیفٹی سیونگ پہ بھی سب نے جمع کرائے ہوئے نا آپ کسی کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو وہ ہوگا ابھی بھی ٹائم ہے اب یہ ایک دو دن میں آپ اس کو ریوائز کیجئے اور اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ آج سیمیں بتاروں ریزلٹ کیا ہے کہ آپ کے دوروں چیزیں نکھیں میں نے کچھ سروے کیے وہاں میں مقامی لوگوں سے میں نے بات چیت کی ہے لیکن وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے والے سے کافی تحفظات پائے جا رہے ہیں ریزرویشنز ہیں کارکنان کی وہاں پر یقینوں نے دور کیا جانا چاہیے اور راول پرنڈی ڈیویشن جس طرح پاکستان تریکی نصاف نے کلین سویپ کیا دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اور موجودہ صورتحال مجلسٹرہ ٹکٹوں کی تقسیم کی اس کے بعد کارکنان نہ صرف مایوس ہیں بلکہ اس دفعہ صورتحال اس کے برعکس نظر آرہی ہے دوزار اٹھارہ کے برعکس نظر آرہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پاکستان تریکی نصاف راول پرنڈی ڈیویشن سے بہت کم ایسے چانسز نظر آرہے ہیں کہ وہاں سے ایک سیڈ بھی نکال سکیں اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹوں کی غیر منصوبانہ تقسیم ہوئی ہے جو لوگ ڈیزارب کر رہے تھے انہیں ٹکٹ نہیں دیا گئے انہیں نظر اداس کر دیا گیا دوسرا اس وقت صورتحال جو ہے ایک لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جاری پاکستان تریکی نصاف کے امیدواروں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں انہیں کمپینڈز کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایون کہ ان کے بینرز تک انتظامیاں پھاڑ رہی ہے الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اور اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ خواب خرگوش میں سو رہا ہے اور وہاں کسی قسم کا اس طرح داشت دفیس کے بینرز پھاڑے گئے ان کا الیکشن آفیس توڑا گیا شکایت کی گئی لیکن خوش پہ نہیں کہ آج تو فہد چوہدری نے جیل سے خط پر لگ دی جاری ہے الیکشن میں نے کہا مانتا ہی نہیں ہے اسے الیکشن کہ جس طرح بلکل ٹوٹلی جانب داری یہاں پہ دکھائی جاری اور جس طرح کچھ ویڈیوز جس طرح کی وائرن لونیوں سوشل میڈیا پہ جس طرح پاکستان دیرکین انصاف کے امیدواروں کو اب بھی فیزیکلی اٹھا کے گاڑیوں میں کے سیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں کیسے الیکشنز ہو سکتے ہیں کمپینڈ کرنے نہیں دی جاری بینرز لگانے نہیں دی جا رہے اس کے علاوہ کرکنان اتنے ڈرے ہوئے ہم لاہور میں بھی کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش انہوں نے کہا یار چھوڑیں اب ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں ہم پہلے میں ہم نے بہت مارے کھا لی ہیں اب چھوڑ دیں آٹھ فر وی کو ہم فیصلہ کر لیں گے لیکن اگر فیصلہ ہوا اگر ووٹ کاؤنٹ کیا گیا پاکستان تیرکین انصاف کے ووٹرز کا جنہوں نے اپنا ووٹ پول کرنا ہے تو یقین ان پھر پاکستان تیرکین انصاف کے ہاں میں فیصلہ ہو کوئی سوشل میڈیا سرویز تو یہ بتا رہے ہیں اس وقت ایٹی فائیو کی ریشو سے جا رہا ہے پاکستان تیرکین انصاف لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ہاتھ تک انہوں نے رووڈز رکھے ہیں کچھ بھی ہے لیکن گراؤنڈ میں آپ نکلے نا لوگوں سے آپ آکر یا آپ مائک رکھتے ہیں صدی صاحب تو لوگوں کا ایک ہی کہتا ہے کہ یار آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی سروتحال میں کیجی نمبر ایک سو چار کے علاوہ کسی کو ہم روڈ دے سکتے ہیں تو یہ سروتحال ہے گراؤنڈ میں بھی لیکن جو عوام کی رائے ہے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو ایک مضبعہ پھر مسلط کیا جا رہا ہے جو تیس سالوں سے اس ملک کی دبائی کے ذمہ دار ہیں اور اس ملک کو اس نیج پہ پہنچانے میں جن لوگ ہیں جو لوگ ہیں کل تک تو وہ چور تھے ڈاکو تھے اور سب سے بڑے کرپٹ تھے کل تک تو ان کے مطلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک لوٹ کے کعب کا کھا گئے اور آج یہ کہا جا رہا ہے یہ صادق و مین اس ملک کو سنبھالیں گے ملک کی معیشت کے بال کریں گے اس معیشت کے بال کریں گے قومی خزانے کا ٹریلنڈ روپیز جو ہیں یہاں سے انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بہر انہیں ملک متقل کی اور آج تک کہ وہ اس کا ٹریل منی ٹریل نہیں دے سکے ایک مرتبہ پھر ہمارے قومی خزانے کی رکفالی ان کے ذمہ کی جا رہی ہے خدا رہا اس ملک پر ظلم نہ کریں اس حال پر عوام کی حال پر ریم کریں صدی صاحب یہ بڑی مشنور کچھ مجھ سے باتیں ہوگی آگے ویلاغ بھی کافی نمبہ ہوگی آپ مزید بات کریں گے آلپینڈی ڈویجہ نہیں کے مطلق اس کی دوسرے بلاف میں بات مازد بھی کر سکتے ہیں میں مازد کر سکتا ہوں جی دیکھئے برحال جو کچھ بھی ہو سا کسی کے دل نظاری ہوئی ہے موس نکل آیا لیکن یہ ایک عام شہری کی آواز ہے میں ایک غریب شخص ہوں ایک عام پاکستانی اور ایک عام پاکستانی کی یہ آواز ہے تو یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے اس کے دیکھتے ہوئے یقیناً دل سے آہ تو نکلتی ہے لیکن معاف کر دیجئے گا مہار بات سے کوئی جات دیجئے گا